کیسے ہیں آپ لوگ سب خرید سے ہیں آج ہم ایک ٹاپک پر ڈسکس کریں گے کہ زندگی میں آپ لوگوں کو بہت دفعہ ایسا فیل ہوتا ہوگا ہر انسان کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب وہ خود سے سوال کرتا ہے اور پھر اس سوال کے جواب بھی وہ خود سے تراشنے کی کوشش کرتا ہے صوفیہ اکرام بزرگوں کا کہنا ہے کہ انسان کو دو جنم ملتے ہیں اب وہ جنم ہندو والا جنم نہیں میں کہہ رہا اس بات کو بھی ذہن میں رکھئے مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک جنم انسان کا تب ہوتا ہے جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور سانس لیتا ہے اور دوسرا جنم وہ ہوتا ہے جب وہ اس دنیا فانی میں آنے کا مطلب سمجھنے لگتا ہے جب اس کو پتا چلتا ہے کہ اس دنیا میں آنے کا اس کا مقصد کیا تھا تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے جی ہاں ناظرین تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے جب ہمیں زندگی کا مقصد سمجھنے آنے لگتا ہے تو ہماری آخرت کا ہمارے دوسرے جن کا سٹارٹ ہو جاتا ہے جب انسان کو اپنے سوالوں کے جوابات ملنا شروع ہو جاتے ہیں جب وہ اپنے سوالوں کو جوابات دینا شروع کر دیتا ہے جب اس کو اپنے آنے کا مقصد پتا چل جاتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے تب آپ کو وہ دوسرا جن ملتا ہے وہ ہے آخرت کا جو ہمیشہ رہنے والا ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے لیکن سمان ہم فانی زندگی کا کرتے ہیں اور آخرت کے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھتے ہیں ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالی نے یہ چھپکلی کیوں پیدا کی تو ان بزرگوں نے مسکرا کے کہا کہ ایک بات چھپکلی نے بھی پوچھا تھا کہ اللہ نے انسان کو کیوں بنایا تو دوستو بات صرف اتنی سی ہے اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ کسی مقصد کے تحت ہے اس کا کچھ مقصد ہے ہر وجود کا کوئی مقصد ضرور اللہ نے رکھا ہے بنا مقصد اللہ نے کوئی چیز نہیں بنائی آپ کے ہونے کا میرے ہونے کا مقصد ضرور ہے آئیے آج ہم کچھ سوالات کرتے ہیں اپنے آپ سے جانتے ہیں ڈھونڈتے ہیں ان سوالوں کے جواب اس کا مقصد کہ ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گے وہ تمام سوالات وہ تمام جوابات مختلف ہو سکتے میں جو سوال کروں گا اس کے جواب ہو سکتا ہے آپ مختلف دیں ہو سکتا ہے آپ مختلف دیں میں ہو سکتا ہے اس سوال کا جواب کچھ اور لوں ہم سب کے جوابات مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے سوال کرنا ہے ہم نے خود سے سوال کرنا ہے اپنے ہونے کا مقصد ڈھونڈنا ہے آئیے اب ہم خود سے سوال کرتے ہیں ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو خوشی دیتی ہے کبھی آپ نے سوچا ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو خوشی دے ایسی چیز کو ڈھونڈیے تراشیئے ایسی چیز کو کیا ہو سکتی ہے نمبر دو what do you want to do کیا چیز ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے نہیں ہیں کیوں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے وسائل نہیں ہوتے ہیں لیکن آپ کرنا چاہتے ہیں جیسے for example میرا دل کرتا ہے کہ میں کھانا تقسیم کروں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں چاہد میرے پاس وسائل نہیں ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے میں نہیں کر سکتا ایسی بہت ساری چیزوں کو تراشیئے ڈھونڈیئے کہ ایسی کیا چیز ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور نہیں کر پاتے نمبر تین یہ بہت ضروری ہے ضروری اس لیے ہے ہم لوگ اس چیز کو ڈھونڈتے نہیں ہیں ہر انسان جیسا ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ ہر انسان کے آنے کا ایک مقصد ہے اسی طرح سے اللہ تعالی نے ہر انسان کے اندر آپ کے اندر آپ کے اندر میرے اندر ایک ایسا کام چھپائے رکھا ہے جس میں میں بہترین ہوں پرفیکٹ نہیں ہوں بہترین ہوں کیونکہ پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی پرفیکٹ نہیں ہے ہم پرفیکٹ ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں صرف بہترین لیول تک پرفیکٹ نہیں ہو سکتے ہمیں ڈھونڈنا ہے ہم کس میں بہترین ہیں اس بہترین کو ڈھونڈیے اور اپنی منزل کو آسان بنائیے ہم اس ڈگر پہ چل پڑتے ہیں جو ہمیں نظر آتی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایم بی اے لوگ کرتے تھے نا تو سب ایم بی اے کی لائن لگ جاتی تھی کوئی بی اے کرتا تھا گراجوشن بیچلر ان کامرس تو بیچلر ان کامرس ہی ہو رہا ہے ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے ہمیں ڈاکٹر انجینئر اور کامرس میں نہیں جانا ہے ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ ہم کس میں بہتر ہیں اس بہتر کو بہترین میں تبدیل کریے اپنے آپ کو ڈھونڈیے آپ کیا ہیں آپ میں اچھا کیا ہے نمبر چار ایسا کیا ہے کہ کل آپ نہ ہوں آپ نے بھی مرنا ہے میں نے بھی مرنا ہے ایسی کیا چیز ہے جو مرنے کے بعد ہم یہ سوچیں کہ کاش میں یہ نہ کرتا کاش میرے ہاتھ سے یہ نہ ہوتا اس چیز کا رگرٹ آپ کو رہتا کہ کاش میں یہ نہ کرتا اس چیز کو اگر آپ دیکھیں آج کل کے معاشرے میں آپ میں اور ہم سب ہمارے سے بہت ساری ایسی باتیں ایسی حرکات ایسی کوئی ایکشنز ہو جاتے ہیں جس سے دوسروں کو عذیت پہنچتی ہے ہم دوسروں کو دکھ کا سبب بنتے ہیں میرے خیال میں میرا جواب یہ ہے کہ کاش میں کسی میرے ہاتھ سے میری زبان سے میری کسی عمل سے میری کسی حرکت سے کسی دوسرے کو دکھ نہ پہنچتا میں سمجھتا ہوں یہ میرا ایک ریگریٹ ہوتا جب میں مر جاتا تو میں یہ سوچتا ہوں آپ کیا سوچتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا کیا ہے جس کا ریگریٹ رہتا کہ کاش یہ آپ نہ کرتے ہیں نمبر پانچ رب دینے والا ہے اکثر آپ نے دعاوں میں بھی یہی مانگا ہوگا کہ اللہ مجھے اوپر والا ہاتھ رکھنا دینے والا ہاتھ رکھنا ایسا آپ میں کیا ہے اس کو ڈھونڈیے اس کو تراشیے اپنے آپ کو تراشیے ایسا آپ میں کیا ہے کہ لوگ آپ سے مدد مانگیں آپ کے پاس کھچے وے آئیں مدد مانگنے کا مقصد قطن یہ نہیں ہے کہ آپ سے کوئی پیسہ مانگنے آئے کوئی روٹی مانگنے آئے آپ اپنے آپ میں اتنا وسط پیدا کریں کہ لوگ آپ سے تعلیم سیکھنے کے لئے بھی آئیں آپ سے اپنی مشکلات کو شیئر کریں اپنی ٹینشنز کو شیئر کریں آپ دوسری کے لئے آسانیاں پیدا کرنے والا بن جائیں کسی کی مشکل کو دور کرتے ہیں کسی کی علم کو تقویت دیتے ہیں کسی کی علم میں بھڑوتی کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے بہت بڑا انعام رکھا ہے کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں یہ رب کی بہت بڑی رحمت ہے کیونکہ دینے والی تو صرف رب کی ذات ہے رزق بانٹنے والی تو صرف رب کی ذات ہے لیکن رب نے لوگوں کو آپ کے پاس کچھ لینے کے لئے بھیجا ہے وہ کیا ہے جو آپ دوسروں کو دوسرے لوگوں کو دے سکتے ہیں ایسا اپنے آپ کو بنائیے کہ لوگ آپ کے پاس کھجے ہوئے آئے نمبر چھے آپ کی ویلیو کیا ہے آپ اپنی ویلیو کو جانیے جب تک آپ اپنی ویلیو کو نہیں جانتے تو یقین مانیے آپ کسی دوسرے کو بھی ویلیو نہیں دے سکتے ہیں جب آپ اپنی ویلیو کو نہیں پہچانیں گے تو دوسرے کو کیا ویلیو دیں گے آپ اپنی ویلیو کا احساس کریں آپ اس چیز کو جانیے کہ آپ کی کیا اہمیت ہے ہر دائرے کے اندر کوئی دائرے سے باہر نکلیے آپ کی اہمیت آپ کے گھر میں ہے آپ کے آفیس میں ہے آپ کے کالج میں ہے آپ کی دنیا میں ہے معاشرے میں ہے لیکن آپ کی ویلیو ہے اپنی ویلیو کو پہچانیے جب آپ اپنی ویلیو کو پہچانیں گے آپ دوسرے لوگوں کو ویلیو دیں گے لیکن ہم لوگ اپنے آپ کو ویلیو اپنے آپ کو بھی نہیں دیتے ہیں اور دوسرے کو بھی ویلیو نہیں دیتے دوسرے کو ویلیو نہیں دیتے کا مقتب صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ نے خود کو ویلیو نہیں دیے خود کو ویلیو دینا سیکھئے ایسی کیا چیز ہے فائٹ ہونا کوئی فیزیکل ہونا نہیں میں کہہ رہا ملکہ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ فائٹ ملکہ فائٹ سے ایک دم ذہن میں آتا ہے کہ جھگڑا نہیں مطلب ایسی کیا چیز ہے جس کے لیے آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں ایسی وہ کیا چیز ہوگی جو دوسروں کے لیے دوسروں کے حق کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں بالکل یقیناً آپ نے صحیح کا دوسروں کے اور رائٹ دلانے کے لیے دوسروں کی جہاں حق تلفی ہو رہی ہو اس حق تلفی کا حق تلفی ہونے والے کو حق دلانے کے لیے آپ کھڑے ہو جائے جو خوشی ہے آپ کو وہ دے گی جب آپ کسی کی حق کو دلواتے ہیں اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں اس چیز کا اندازہ ہمیں اس وقت نہیں ہوتا لیکن وہ آپ کی ذات اور آپ کی ذات کے علاوہ جو رب کی ذات کا جو نزول ہے رحمتوں کا آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کھڑے ہو جائیے کھڑے ہو جائیے حق تلفی کے خلاف حق دلائیے جس کا بھی حق مارا جا رہا ہو اس کے ساتھ اس کا بازو بنیے اس کو اکیلہ مت چھوڑیے تاکہ اس کو اپنی طاقت کا احساس ہو نمبر آٹھ نمبر آٹھ بھی اس سے جڑا ہوا ہے What do you want to be remember ایسا کیا ہے ایسی کیا چیز ہے آپ نے بھی مرنا ہے کل میں نے بھی مرنا ہے ایسی کیا چیز ہے جو کل ہم نہ رہیں تو لوگ ہمیں یاد کریں لوگ ہمیں یاد کریں کہ وہ کوئی تھا لوگ ہماری باتیں کریں اچھے الفاظ میں باتیں کریں نہ کہ ہمیں برائی میں یاد رکھیں پیغمبروں اور ولیوں کی بھی دعا دعاوں میں سے ایک دعا تھی کہ یا اللہ ہمیں نیک نام لوگوں میں سے اٹھانا کیا بات ہے اس دعا کو ہمیں اپنا اپنے اندر اتارنا ہے ہمیں لوگوں کی مدد کرنا ہے کسی بھی لالچ کے بغیر بیلوس کسی کی مدد کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں اور ہمیشہ ایک بات میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ کسی بھی مدد اور کسی بھی خدمت کا عجر آپ دنیا سے مت مانگئے عجر جب آپ رب کی ذات سے مانگتے ہیں تو وہ دینے والا ایسا دیتا ہے ایسے جناہ ایسی جگہ سے دیتا ہے کہ آپ کی سوچ وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتی ذرا تصور کیجئے روز محشر میں اگر لائن لگیوی ہو اور ایسے لوگوں کی لائن لگیوی ہو جو آپ سے حساب مانگ رہے ہو کس چیز کا حساب کس چیز کا حق مانگ رہے ہو جن سے آپ نے جھوٹ بولا ہو جس کے آپ نے غیبت کی ہو کسی کا ناحق حق مانگ رہا ہو وہ لوگ ان لوگوں کی لائن لگیوی ہو اور آپ کٹہرے میں کھڑے میں ہو ایسا بہت ممکن ہے کہ کسی ایسے شخص کا جس کی آپ نے غیبت کی ہو حق تلفی کی ہو وہ آپ کے سارے کے سارے سواب نیکیاں ایک ہی بندہ اٹھا کے لے جائے اور باقی جو لائن میں لگے میں ہیں وہ اپنے گناہوں کا بلڑا بھی آپ کی جھولی میں ڈالتے رہے دھریئے دھریئے ایسی چیزے ایسے واقعات سے ایسے حالات سے میں اور آپ ان تمام سوالوں کے جواب کو تراشیں سوچیں ہماری اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا دوسروں میں خوشیاں بانٹیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اپنے دوسرے جنم کے لیے سامان مہیا کریں سامان اکٹھا کریں دوسرے جنم کے لیے اسی دعا کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آج کا سیشن ہمارا اچھا راہ ہوگا میں اور آپ نے اس سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا انشاءاللہ نیکس سیشن کے لیے جائے دیجئے اللہ حافظ